میرے دوستو دنیا کی مختصر تاریخ میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہل سمیر قدیم مصر اور فن تحریر میرے دوستو دنیا کی سب تحضیبیں دریاؤں کے کنارے ہی پروان چڑی ہیں کیونکہ ابتدائی دور میں کھیتی باڑی کو بنیادی اہمیت حاصل تھی اور اس کے لئے وافر پانی کی ضرورت تھی مورخین کا ماننا ہے کہ پرانی تحضیبیں جدید تحضیبوں سے زیادہ شاداب تھی جیسے درائے دجلہ اور فراد کے کنارے اہل سمیر نے اپنے شہر تعمیر کیا اسی دور میں مصر کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوا اور یہ چھ یا سات ہزار سال قبل مسیح کا دور تھا اہل سمیر بھوری رنگت والے لوگ تھے خاص زبان بولتے تھے ان کی زبان قابل فہم ہے انہوں نے کانسی کا استعمال سیکھا اور چکنی مٹی سے بنائی ینٹوں سے جنہیں سورج کی گرمی میں پکایا جاتا تھا بڑے بڑے مندر تعمیر کیے تھے اس ملک کی چکنی مٹی بہت عالی ہے وہ اسے لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انہی پر ان کی تحریریں محفوظ صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اہل سمیر کا ہر شہر عمومی طور پر خود مختار تھا ہر کسی کا الگ دیوتا اور ذاتی پروفت ہوتے تھے ابتدائی طور پر فن تحریر تصویروں کی شکل میں ہوتا تھا اہل سمیر کے طرز تعمیر کو کنفیورم کا نام دیا گیا آئیسہ آئیسہ یہ تصویریں حروف تحجی میں ڈل گئی بعد ازاں دنیا میں جس قدر حروف تحجی رائج ہوئے وہ انہی سمیریوں کے کنفیورم اور مصریوں کے تصویری خطوط کے ملاب سے وجود میں آئے سمیر اور مصر دونوں میں ہی ابتدائی زمانے سے کانسی، سونے، چاندی اور لوہے کا استعمال شروع ہو گیا تھا سمیر میں مذہبی بادشاہ لوگوں میں عظیم اور عرفہ تحرین ہوتا لیکن مصری بادشاہ پروہتوں سے برتر ہو گیا تھا اسی دور میں مصر میں عظیم احرام کی تعمیر شروع ہوئی